ہریانہ پردیس کے پلول جلہ تحصیل ہتین گاؤں کھلوکہ میں چوپال کے بلکل نزدیک رجوان آئیو وردک دوا کھانا چل رہا ہے جو بھارت سرکار سے رجسٹرڈ ہے یہاں پر آپ کو ملے گا ڈاکٹر اسردین ان کا موبائل نمبر ڈسکرپسن اور سکرین پر دے دیا گیا ہے شمپرک کیجئے اور کسی بلا علاز بیماری کا علاز دیسی جڑی بوٹیوں دورا کرا لیجئے جیسے بخار نزلہ جکھام خانسی گٹھیا ہوا لکھوا نس بلوک سرگ پتن نامردی عورتوں میں شپید و لال پانی آتوں کی شرم روک کینسر سوگر دھات جیسی لا علاز بیماری کا شہی علاج کیا جاتا ہے بہانہیں دوائی کا شفا قدرت کے ہاتھ میں ہے تو آئیے ڈاکٹر اسردین کے رجوان دوا کھانا میں اور کرائیے کم پیسوں میں شہی علاج انشاءاللہ حرام ملے اور یہ دیکھ گا یہ جو پیروں میں سے یہ یہ بلوک نال چٹھ ہو جا کرے ہیں ابھی یہ ساف ہو گئے تو آپ کو آرام ملائے کیا؟ ہاں آرام ہے کتنے بار دوائی تھی دوائی؟ ایک بار لیا ابھی تک دوائی کون سے گو آپ کا؟ لکھنا کا کتنے من سے پریشان تھا؟ کم سے کم بیش سال سے بلہ بیش سال سے پریشان تھا؟ بہت سے دیکھو ہی ہے اور اس کو بیش سال سے ڈاکٹر اس نے دندھا انسان کے جو جسم ہوتا ہے اس کے جو چمڑی پجو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں فونسی وغیرہ یہ سالی چیزیں ہیں یہ سرم روگ میں آتی ہے یہ پتکی خرابی سے ہوتا ہے یہ ساں ہاں اس کی ساکھائیں الگ الگ ہو جاتی ہیں یہ ابھی دوسرا پیسنٹ ہے جن کا مام گل جار ہے جو حتیم شہر سے آئے ہیں تو بیٹا ٹھیک ہو آپ اسے ہاں ٹھیک ہے اب تو کوئی پرومنگ نہیں ہے نہیں یہ دیسی جڑی بھوٹیوں کو آپ لاتے کہاں سے ہیں اور کس پرکار سے آپ اکھٹی کرتے ہیں یہ دوائیاں جو ہیں دیسی دوائیاں جو ہیں آئیوید کی یہ ہمارے نسکھیں وہ نسکھیں ہیں جو موگلیا دور کی اردو پھارسی کے کتابوں سے ہم نے لیا ہے اور ان کو ایویلیبل کرانے کے لیے ہمیں پہاڑوں میں بھومنا پڑتا ہے نہروں پہ بھی بھومنا پڑتا ہے پانی کے کھیتوں میں بھومنا پڑتا ہے اور کچھ دوائیاں زیادہ تر آج کل مارکیٹ میں پانساریوں سے بھا جاتی ہیں اور کچھ رسٹ رسائن بھسنوں کا ادھار پہ ہوتا ہے جو کمپنیوں سے پہاڑوں سے نہروں سے کیا آپ کو مل پاتا ہے وہاں جڑی بھوٹیوں روکڑیاں ملتی ہیں نا جیسے کہ خارو والی روکڑی ہے شہداری ہے یا اور دوسری جیسے بھتر چٹا ہے تو ان کو بھی ہم پھر شدی کرن کرتے ہیں اور خاص طور سے ہم جو سنگین روکڑی جیسے کہ نہر کی پٹلیاں جو ہوتی ہیں پہاڑ ہوتے ہیں سنگین تو کئی انیک پرکار کی جھاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں بہت زیادہ جھاڑیاں ہوتی ہیں ایسے آپ کیسے پہچان کر لیتے ہیں کہ یہی پیڑ ہمارے کامکار ہیں وہ ایسا ہے ہمارے جیون کی ایک پرک ہے ہم نے دیکھا ہے ان کو پرکا ہے وہ صرف ہم ہی پہچان سکتے ہیں عام لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں نہیں پرک سکتے یہ کیا ہے اور کیا کامکار ہے یا پھر ایسے دیکھ کر ہی تاثیر پہ چاہتے ہیں ہمارا ماشاءاللہ یہ تجربہ ہو سکا ہے ہم اس کے بس دیکھنے کے بعد یہ بول دیتے ہیں یہ پھلا چیز ہے جیسے کہ ساکھا ہو لی